السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی واجب الاحترام مہمانہ نے گرام قدر ہمارے مخدوم و مکرم مفتی منیر احمد نوانی صاحب طلبہ اعظام بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اصری اداروں کی نسبت ہمارے دینی ادارے آج بھی اپنی اس ماضی کو نہیں بھولے اور اس کو حال اور پھر استقبال میں جاری رکھنے کا ارادہ اور عظم رکھے ہوئے ہیں بہت مبارک بات کے مستحق ہیں تمام مدارس دینیاں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اصاز اکرام بہت قلبی راحت ہوئی الحمدللہ ہمارے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں ان بچوں پر اگر اسی طرح محنت جاری رہی ہے تو ہمارے جو اقابرین کا طرز ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت پھر خطابت کا انداز تو اس کے لیے یہ ایک کوشش ہے کہ ابھی سے ہمارے طلبہ کے جذبات وہ کھلیں ان کو بولنے کا سریکہ آئے اصل میں جس طرح میرے بھائی مولانا بلال صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے پیچھے آپ کے اسازہ کی محنت وہ بولتی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے آپ بہتر انداز میں تیاری کر کے آئیں گے اور اس میں میں ایک دو باتیں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقریر مقابلے کا یہ محض ایک رسم نہیں ہے اس کا بہت بڑا فائدہ جوڑ ہے مختلف مدارس کے طلابہ آتے ہیں وہ واپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے جو انداز ہیں ان کو لیتے ہیں کہ یہاں جو بچے ہیں انہوں نے اگر امامہ باندھا ہوا ہے تو ہم بھی ایسا کریں اسازہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال مدارس کا حال احوال ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت مفید کعوش ہے اور بلکل استاد محترم سے اتفاق کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو شہر کے مختلف یعنی مقامات پر مناقض کروائیں اور حضرت مفتی صاحب سے مشاورت کر کے کہ ہم ہر سماہی کے طور پر ہم اس کو لیں تاکہ وہ مدارس جہاں پر یہ ایکٹیوٹی نہیں ہے یا علماء اور طلابہ اور اسازہ جن مدارس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ایسی ایک کوشش یعنی ایک بہانہ اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے وہ ہو دعائیں ہیں منتظمین کے لیے مکتب تعلیم القرآن کے تمام ہمارے ذمہ داران بڑی شفقت کرتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے جو مقابلہ جات ہیں اور پروگرامز ہیں ان کو کنڈکٹ کرواتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کا بارے دیگر شکریہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ